موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس سماؤر آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردونیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں یونیفرم سویل کور مجلس کا لا کمیشن قوم مکتوب راجہ سنگی حریش راہوں سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات افاہوں کا بازار گرم مزمل خافدہ پلی زلہ کلکٹر مخرر تلنگانہ میں اکتیس ای ایس اندیداروں کے تبادلے اور بالی اوڈ اداکاروں میں سر منوانے کا روح جان سلمان آمیر کے بعد اب شہرکان بھی اور اب خبروں کی تفصیل کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد بیرسٹر رسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ لوگ زبہ انتخابات سے خبل عوام کی توجہ منتشر کرنے کی خاطر ایک سان سیویل کورٹ کے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے وہ پارٹی ہٹکارٹر داروسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے بیرسٹر رسد الدین اویسی نے کہا کہ لا کمیشن کو پارٹی نے اپنے موقع سے واقف کرواتے ہوئے مکتوب روانہ کیا ہے بی جے پی کے موطل شدہ ملون رکن راجہ سنگھ کی جانب سے ریاستی وزیر فینانس حریر شاہو سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کے بعد افہاہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے راجہ سنگھ نے تلنگانہ کے وزیر سے ان کی خیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اس ملاقات کے تعلق سے راجہ سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے حلقے کی ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ہر اشراو سے ملاقات کی ہے راجہ سنگھ نے کہا کہ ان کی ملاقات کے بعد یہ افہاہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ وہ بی آر اس میں شامل ہو رہا ہے لیکن یہ بات غلط ہے تلنگانہ میں اکتیس ایس اہدداروں کے تبادل عملے میں آئے ہیں جس میں مزمل خان کو پیدہ پلی زلے کا کلیکٹر مخرر کیا گیا ہے اور آئیلہ ترپھاتی کو ملک زلے کا کلیکٹر بنایا گیا ہے اس طرح تبادلوں اور پوسٹنگز کے ذریعے ریاست بھر کے اکتیس ایس اہدداروں کو نئے ذمہ داریانسوں پی گئی ہیں سینئر ایس اہددار ڈاکٹر ششانگ گوئل کو مری چناریڈی ہومن ریسورس جیولیپمنٹ انسٹیوٹ کا ڈائریکٹر جنرل مخرر کیا گیا ہے اسی طرح شہلجہ رام ایر کو یوز سرویس اور سیاحت کا پرنسپل سیکریٹری مخرر کیا گیا داساری حری چندنا کو آیوشکای ڈائریکٹر بنایا گیا کرشنا عدیتیا کو پولیشن کنٹرول بورٹ کا میمبر سیکریٹری مخرر کیا گیا جبکہ تلنگانہ اسٹیٹ فوٹس مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیس سے سنگیتہ ستیانہ رانا کو مخرر کیا گیا ہے گروکل ایڈکیشنل انسٹیوشنل سوسائٹی کے سیکریٹری کی حصے سے نوی نکولین کو مخرر کیا گیا ہے مندہ مکررندہ کو نظام آباد منسپل کمیشنر مخرر کیا گیا ہے حیدراباد دکن کے ممتاز و معروف ناتیا و سنزیدہ شائر یوسف رویش ساکن جدید ملک پیٹ کام اسی سال کی عمر میں چودہ جولائی دو ہزار تیویس کی صبح انتخال ہو گیا نماز جنازہ مسجد مہیدین انیسہ بیگم میں بعد نماز جمعہ ادا کی گئی جبکہ تتفین مسجد سے متصل خبرستان میں عمل میں لائی گئی حیدراباد کے پرانے شہر کے دو نوجوانوں کی سڑک خاصے میں موت ہو گئی جمعیرات کو مہشورم پولیس ٹیشن حدود میں واقعہ مہشورم گیٹ کے خریب ایک تیز رفتار موٹر بائک نے کنٹرول کھو دیا جس کے نتیجے میں دو نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اسیس ای روی کمار کے مطابق حیدراباد کے کنچن باغ بابانگر کے رہنے والے اٹھارہ سالہ محمد احمد اور اٹھارہ سالہ محمد شجاؤدین مہشورم گیٹ سے مہشورم کی طرف بائک پر جا رہے تھے کہ بائک نے کنٹرول کھو دیا اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی جس میں دو نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہسپٹل منتخل کیا گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے تختیش شروع کر دی ہیدر آباد میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک خاتون نے اپنے عاشق کے لیے چار سالہ بیٹی کا خطل کر دیا یہ واقعہ ہیدر آباد کے کشائی گڑا پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا پولیس نے چار سالہ لڑکی تنوی کی مشتبہ موت کے معاملے کو حل کر لیا ہے اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا کل تنوی کی نیند میں مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا تھا پولیس نے شبے کی بنیاد پر لڑکی کی ماں کلیانی سے پوستاج کی جس نے بتایا کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ ناجائز تعلقات کو خائم رکھنے کے لیے بیٹی کا گلہ گھونٹ کر خطل کر دیا پولیس نے کلیانی کو گرفتار کر دیا ریاست کرناٹک کے گلبرگا سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے ہیدر آباد میں خودکشی کر لی بیس سالہ لڑکی جس کی شناخت پائل کے طور پر کی گئی ہے نے کیبل بریج سے درگم چیرو میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی پولیس نے بتایا کہ گلبرگا سے تعلق رکھنے والی پائل اپنی دوست کے ساتھ ڈی مارٹ آئی ہوئی تھی وہاں سے وہ کیبل بریج دیکھنے پہنچے جہاں سے اس نے تعلق میں چھلانگ لگا دی مخامی افراد نے یہ دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی درگم چیرو پیٹرول پولیس ڈی آر ایف اور فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام وہاں پہنچ گئے اور لڑکی کی ناش کو نکالنے کے لیے کوشش کی گئی خودکشی کی وجہ فوری طور پر پتا نہیں چل سکی تلنگانہ کے کورٹلا ٹون میں ایک ہندو نوجوان جی اشوک کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کورٹلا ٹون سے تعلق رکھنے والا نوجوان اشوک نے وارٹس اپ اسٹیٹرز پر خانے کعبہ اور مقدس حج کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے اس بات کا علم ہونے پر کورٹلا سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی انبر صدیقی نے کورٹلا پولیس ٹیشن میں اشوک کے خلاف شکایت درج کروائی جس پر پولیس نے اشوک کے خلاف 505 اور 504 آئی پی سی کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بالی اٹھ کے کنگ خان کہلائے جانے والے اداکہ شہر و خان ان دنوں فلم جوان کو لے کر سرکیوں میں ہیں یہ ان کی فلم ملٹی سٹار رہے اس فلم میں سانیا ملہوترا دیپکا پڑگون اور کئی اہم ستارے اہم کردار میں نظر آئیں گے فلم کی پریوی ویڈیو حال ہی میں جاری کی گئی ہے جسے شائقین کا زبردست رد عمل حاصل ہوا ہے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اس فلم کے بعض مناظر میں وہ سر کے بالوں کے بغیر نظر آ رہی ہیں وہ اس روپ میں پہلی مرتبہ نظر آئیں گے خبل ازین دیگر اداکاروں نے بھی فلم کے رول کے لیے اپنے سر کے بال نکالے تھے جن میں سلمان خان اور آمیر خان خابلے ذکر ہیں سلمان خان نے فلم تیرے نام کے لیے سر کے بال منوا لیے تھے بالی اٹھ کے مسٹر پرفیکٹ کہلانے والے اداکار آمیر خان نے فلم گجنی میں اپنے سر کے بال نکال لیے تھے صدر سماجوادی پارٹی مہراشتہ ابو آسم آزمی ایمیلے ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں ریاد میں ان کی آمد پر پوروانچل ویلفر اسوسییشن ریاد نے ایک انٹریکٹیو سیشن کا احتوام کیا ہے صدر اسوسییشن عبدالعہ صدیقی کی اطلاع کے مطابق یہ اجلاس جمعہ چودہ جولائی کو رات ساڑھے آٹھ بجے منخد ہوا امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر یونیفرم سویل کور مدیس کا لا کمیشن کو مکتوب راجہ سنگی حریش راہوں سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات افواہوں کا بازار گرم مزمل خوافدہ پلی زلہ کلکٹر مخرر تلنگانہ میں اکتیس ایئیس اردیداروں کے تبادلے اور بالیوڈ اداکاروں میں سر منوانے کا روح جان سلمان آمیر کے بعد اب شہرکان بھی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ